موسیقی موسیقی حضراتِ علامی آج میری مفتقوق کا جو مقصد اور موضوع ہے وہ ہے قلبِ تلدبا یعنی لا الہا محمد مسئلہ ہر ایک آدمی الحمدللہ جب یہ قلبہ پڑھتا ہے تو اس کو ہم مسلمان سمجھتے اور دائرِ اسلام میں بغیر اس قلبہ کو پڑھے اور دل میں یقین رکھے کوئی انسان مسلمان نہیں ہے اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم تمام جو ایک دوسرے سے محبت اور عضبت کی بات کرتے ہیں بھائیچارگی کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد کوئی پائیسے لینا یا کھانا کھلانا یا اس طریقے کا کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا رہے کہ اللہ کا وہ اندار جو مسلمان ہو گیا اللہ رب العزت کی توہیر کو سمجھ کر اور رسول کی رسالت کو سمجھ کر جو مسلمان ہو گیا وہ ہمارا پائی اسی بنیان کا طریقہ ہم یہاں حدراباد کی سرزمین پر رہتے ہیں لیکن ہر ایک مسلمان کا دل اور دماغ جو ہے وہ شام کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتا ہے سیریا کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتا ہے آپ بتائیے کتنی دور ہے یہاں سے دن کے شام کیا ہمیں وہاں سے کوئی فائدہ بظاہر ملنے کی کوئی امید ہے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن یہ جو درد یہ جو آپ بھائی چارمی دکھا رہے ہیں اس کی وجہ آپ سے اپنے پوچھوں گا کہ یہ بھائی چارمی اور یہ درد جو آپ دکھا رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ نہیں وہاں پر مسلمانوں کے سلم ہو رہا ہے کلمی کی وجہ سے آپ نے اس درد کو سمجھا رہے ہیں کلمی کی بنیان پر اس کو اپنا بائی سمجھا رہے ہیں تو اگر جس طریقے سے ہم تمام مسلمان ایک مسلمان کے لیے یہاں ایدرباق کی سرزمین پر بینٹھ کر کلمی کے لیے ہم نے دعائیں کرنا شروع کر دیا ہے تو آپ غور کرو کہ جب ایک کلمہ جو کوئی رشتہ نہیں ہے یہ صرف اسلام کا رشتہ ہے اس کے لیے جب ہم دعائیں کریں گے تو ہمارے والد کو یا ہماری والدہ ہو یا ہماری بہنے ہو یا ہمارے پڑوسی رشتے دار ہو اگر وہ کوئی بلک رہا ہے وہ کمی رو رہا ہے وہ کمی بھوک سے ظلم و ستم کے مظلوم کی طرف آ رہا ہے تو اگر ہم اس کے لیے بھی دعائیں کر دیں تو اللہ ہمیں بھی قرون پھر لیتا ہے اس کو بھی قرون پھر لیتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو آج ہم کلمہ تو پڑھ بھی لیکن میں اس کلمے کو ہم نے سمجھا نہیں آج ہر ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور آگر کے میں یہ دو جوس ہے کلمے کے ایک ہے لا الہ الا اللہ اور ایک ہے محمد الرسول تو آج جو گفتگو میں کروں گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر لیتا ہے یہ دو جز ہیں امام بزاری فرماتے ہیں کہ کلمے کے دو جز ہیں سب سے پہلے انلام نے پہلے جز میں یعنی پہلے جو پانٹ ہے لا الہ الا اللہ اس میں اپنی تومید کا ذکر کی ہے اور دوسرا جو پانٹ ہے کلمے کا اس میں نبی کی رسالت کا ذکر کی ہے اور الگ الگ ذکر نہیں کیا بلکہ ایک سانت ملا کر ذکر کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح انسان چار پانٹ میں بٹا ہوا ہے انسان کی اپنے پاس ہے چاہ سر ہے ہاتھ ہے یہ پورا بیٹھ ہے اور بیٹھ ہے اگر اس میں سے ایک پانٹ بھی نکال دیا جائے تو وہ انسان میں نقص آ جائے ہاتھ نکال دیا جائے تو نقص بیر نکال دیا جائے تو نقص یعنی کوئی ایک پانٹ بھی نکال دیا جائے تو نقص تو ایسے ہی جب کوئی چیز کسی پانٹ میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہو اور ہم کہیں کہ ہم ایک پانٹ کو مانیں گے دوسرے پانٹ کو نہیں مانیں گے تو وہ مکمل نہیں ہوتا تو ایسے ہی اگر کلمہ جو دوسرے پانٹ میں ملا ہوا ہے اگر کوئی کہے کہ ہم صرف توہید کو مانیں گے رسالت کو نہیں مانیں گے تو مکمل نہیں ہوتا یا صرف یہ کہیں وہی کہ ہم رسالت کو مانتے ہیں توہید کو نہیں مانتے تو مکمل نہیں ہوگا دونوں کو جس طرح اندار تبارہ کا وطارہ نے پرانی مجید میں اور اندار کے رسول نے احادیث مبارکہ میں جس طریقے سے اس کلمے کو ماننے کی ترقیم فرمائی ہے اس طریقے سے ماننا ہم پر ضروری اور واجب ہے اب بات سمجھے آنے تو اب جب ضروری اور واجب ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کلمے کی اثر حقیقت کیا ہے سب سے پہلے لائے لا الہ نہیں میں کوئی مانگو الا اللہ کس کے سوائے اندار کے تو مطلب اس میں تو یہی بات بتایا رہی ہے کہ اندار تبارکہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے اب اگر کوئی شخص جا کے قبرستان پر سجدہ کرے اب اگر کوئی شخص جا کے کے کسی غیر کے سامنے ایسا فیر کرے جو فیر کے صرف اندار کے لیے جائز ہو غیر اللہ کے لیے جائز نہ ہو تو وہ شخص گمراہ بددین بدمزہ قابل ہے اسی لیے ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کہ قبر پر جاؤ تو جانے کے سامن دیکھئے میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اہل سنت کے لوگ تو قبر کے پجاری ہو گئے یہ نہ کہیں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے تو ہمارے اسلام میں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ قبر کے پاس جب جاؤ سیارت کرنے کے لیے سیارت کرنے کے لیے تو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب تم ساہب قبر کے مزار کے قریب جاؤ تو بالکل عدب و احترام کے ساتھ سلام عرض کرو عدب و احترام کے ساتھ سلام عرض کرو اور چار ہان چار ہان بعض روایت میں سات ہان جو ہمارا اسلام کہہ رہا ہے سات ہان پیر کے پاس دور ہٹ کر عدب سے کھڑے ہو جاؤ یعنی ان کے ساتھ کے طور پر اگر یہ قبر ہے تو پیر جس طرح ہوتا رہے تو اس پیر کی طرف سے کتنا دور پیچھے کھڑے رہا کم سے کم جا رہا زیادہ سے زیادہ ساتھ عدب سے کھڑے ہو جاؤ اور عدب سے کھڑے ہونے کے بعد جو تمہیں قرآن کی آیان یاد دو سورہ پاکیہ ہو سورہ یاسی ہو سورہ بردہ ہو جو بھی تمہیں یاد ہو آہ تلاوت کرو اور تلاوت کرنے کے بعد اندہ حرم قلصت کی باردہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرو کہ مولا تعالیٰ جو ہم نے اس صاحب قبر کے پاس قرآن مجید کی دناوت کیا ہے اس کا سواہ اس صاحب قبر کو پہنچا اور ان کے وسیلے سے ہماری بھی گناہوں کی بخش کرو یہ ہمارا اسلام جو زیادہ نمور کی داوت دیتا ہے اب کوئی آخر کے آپ سے کہے کہ فراہ آدمی ایسا کر رہا ہے وہ سجدہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے تو اس پہ کہنے سے اسلام نہیں بدلتا وہ کر رہا ہے جو غلط کا بہت ہے ہمارا اسلام تو پہلے ہی بتا دیا آپ میں بتا دیں یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اگر کوئی شخص سے شراب کی رہا ہے میں نے دیکھ لیا تو میں اس کو غلط ہوں گا یا یہ کہ ہوں گا کہ اسلام نے شراب کی اجازت دی یہ غلط ہو گا تو اگر وہ جاہرہ رسم و رواد جو قبرستان پر کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے اسلام کہ رہا ہے وہ غلط ہے کرمہ تو ہم نے یہ بتایا ہے کہ توحید انگا کیے کرمہ تو یہ بتایا ہے کہ عمانت انگا کیے کرمہ تو یہ بتایا ہے ہمیں کہ انہ رب العزت کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ حرام ہے یہ تر اب توحید کا ذکر ہے اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے بعض لوگ کیا ہے آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں آپ کو ملے میں جو دلیل دے کے ارے سجدہ کچھ حیز ہے حضرت آدم کو فرشتوں میں سجدہ کیا باہر لوگ دلیل دیتے ہیں ایسی ایسی جانی نام آتے پہ کر کے دلیل دیتے ہیں آرے آدم کو تو سجدہ کیا تو ان سے یہ بھی کہا جائے گا کہ ہماری نبی کی جو شریعت شریعت کو اس شریعت سے پہلے جو بھی شریعت آئی آدم لے کر آئے نو لے کر آئے جو موسیٰ لے کر آئے عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے جو جو ہم کیا رہے رسول اللہ نے عظام شریعت لے کر آئے ان کے اس میں تعظیمی سجدہ بھی جائز تھا یعنی تعظیم کے طور پر سجدہ جائز تھا لیکن میرے آقا جو دین اسلام لے کر آئے اس میں تعظیمی سجدہ بھی رہا ہے اس میں تعظیمی سجدہ بھی رہا ہے تو لہٰذا ایسے لوگوں سے کیا کیا جائے بچا جائے کیوں اس لیے کہ تم کلمے آئے ہو اور کلمے کی حدیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توہیر اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھو ایک مسئلہ جو آگیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ مسجد میں نماز کرتے ہیں مسجد میں نماز کرتے ہیں اب مسجد میں جو نماز کرتے ہیں تو آپ کا ارادہ کیا ہوتا ہے نبیت وان پسن لیے لگاہتار سلاسہ رکاہتی سلاہتی مغرب یہ تو بھی یک کرتے ہیں کہ نیت کی میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے دین رکاہت نماز مغرب فرض کی واسقہ اللہ تعالیٰ کے مون راہ کس کتب کہتے ہیں کعبہ شریف کی طرح یہ تو کہتے ہیں کعبہ شریف کی طرح اب ذرا دیکھنا نیاما پر اگر کسی نے اس ارادے سے دیت کیا کہ اندہ کامے میں ہے اندہ کامے میں ہے یا میں جو نسبت کیا ہوا ہوں وہ کعبہ جو پتھر ہے اس کی طرف بھی دیت ہے کافر ہو جائے گا جا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ ہماری نیت یہ نہیں ہے جہد یہاں پر جہد مستد ہے کوئی ہم یہ نہیں کرتے کہ اللہ کارنے میں ہے یا ہم اس پتھر کی طرف کرنے ہیں نہیں یہ اللہ کا کھڑ ہے نسبت ہے اس گھر سے اس لیے ہم اس کی طرف کرنے ہیں ذرا دیکھو تو ہمارے اسلام کتنی باری کی کو لے گے جا رہا ہے کہ اگر کوئی یہ دردیوار کو یہ کرے کہ میں اس کو سجدہ کروں یہ دردیوار کافر صرف جہد کو ہم سجدہ کرتے ہیں کیوں جدر بھی تم چاہو اللہ کو دیکھ لوگے جدر رکھ کرو اللہ پاؤ گے تو اب میں بتاوں جدر رکھ کرو اللہ پاؤ گے کوئی یہ نیت کرے کہ میں ادھر رکھ کر رہا ہوں ادھر اللہ ہے گیا ہو ادھر اللہ ہے گیا ہو اسی بنیاد پر بہت سارے لوگ گمراہ بدین بزمنہ کیونکہ آپ نے بھی ایک بیان سنا ہوگا میں پرسو ہی سن رہا تھا کیا ایک بیان میں آیا ہے میں نام دوں گا لیباز میں آپ لوگ کو آرہا کر دوں گا کہ کس نے کہا سبحان اللہ سے اسرہ پیمتی ہی لینب میں المسجدی حرام المسجدی اکسا یہ ہے نا اس کا مانک ہے پاک ہے وہ زہار جو لے لیا اپنے بندوں کو رات و رات مسجدی حرام سے مسجدی اکسا یہ ہی تو تقیل ہے تو اس میں ایک جاہل مل کیا بول دیا کہ اللہ والا آسمان سے اتر کر اپنے مرہبوب کو ہاتھ پکڑ کر لے کر دے گیا آسمان سے اللہ اترا ہاتھ پکڑ کر لے کر دے گیا کیونکہ مانا تو وہی ہے سبحان اللہ علیہ السلام بیعب دی بات ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندوں کو رات دے رات تو جو جالی روتے ہیں اس طریقے کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس جاہل تنام مل کی تاریخ جنید ساتھ کیا بولا ہے کہ ہاتھ پکڑ کر اللہ اپنے مرہبوب کو لے گیا اب میں یہاں پر ایک بار بتا رہا اللہ ہاتھ پکڑ کر لے گیا اس میں کتنی بڑی مستخفی حضر دے گیا اگر زمین پر آنا مانے گے تو ان کے لئے جسم ماننا ہوگا جگہ ماننی ہوگی جوہر ماننا ہوگا یعنی ہر جسم کی برائی تو بعض قرآن کی آیتیں ایسی بہتی ہیں جو آحادیثوں سے سمجھ جاتی ہیں اور آحادیث میں یہ ہے کہ اللہ نے حضرتی جبرائیم کو پھیجا کہا یا رسم اللہ اللہ آپ کا مشتاق ہے براغ لیٹا آیا تو چلیئے براغ پر سوال ہوئیے اندرسہ مختصر تو جو آدمی خدا کریم کی توحید کو نسمت سکا وہ دوسروں کو تبلیغ کیا کرے تو ضروری یہ ہے کہ اندرہ رب العزت کی توحید کو سمجھنے کے لئے نبی کی رسالت کا سوالہ نینا ہوگا اب جو یہاں پر بات آگی تو بات یہ چل رہی تھی کہ عبادت جو ہے وہ اللہ کے لئے ہے اب اگر کوئی شخص عبادت غیر اللہ کی کر رہا ہے تو وہ کافر ہو جائے کوئی مابان کی بھی نہیں اہل و عیاء کی بھی نہیں جتنا سے جتنا بڑا سے بڑا ہو کسی کی عبادت نہیں ہے اتنا ذکر رکھو خدا کے واسطے اور جب عبادت کرو تو اس عبادت میں خلوص بھی آن کے اندر یعنی نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم انشاءال فرماتے ہیں کہ جب بندے نومی مسلح پر کھڑا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا میں شامل ہو جاتا ہے یعنی اللہ کی تجلی اس بندے پر آتے رہتی ہے اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے بلکل صحیح علیوے سے تو اللہ کے فرشتے آنے والی نماز تک اس کے لئے گوائے مفرد کرتے رہتے ہیں گوائے مفرد کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس دوران اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کا مرتبہ شہیدوں میں لکھا جاتا ہے کتنا باہر ہے آپ ذرا بتائیے آپ دل بھر کام کر رہے ہیں دل بھر آپ انتقال ہو جائے کہ آپ کا مرتبہ شہیدوں میں لکھا جائے ہیں لیکن نبی قریب نے فرمایا تصمینت ادنا کی رضا کے لئے مسجد میں گزار دو عبادت کر دو اس کے بعد گھر میں تُو سو جاؤ اور اسی حالت میں اگر انتقال ہو جائے تو تمہارا مرتبہ شہیدوں میں لکھا جائے ہیں تصمینت کیا مرتبہ عبادت اندہ بھی تو اب آپ بھی آئیے تو یہاں پر جو اندہ خبارت کا وطارہ نے فرمایا کیا ہے ایک چیز ہے لا یہ رائیت اللہ کیوں پر اندہ کی عبادت کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہم غیر اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہیں اندہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اندہ کی عبادت اس لئے ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی صفات ہیں عام طور پر نمی نامی صفات جو عام دوری پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم 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 جتنے بھی صفات ہیں اللہ کی جو صفات ہیں ہم اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اپنی صفتوں کے اعتبار سے بلکل اکیلہ ہے اپنی صفتوں کے اعتبار سے جایا ہے بلکل اکیلہ ہے جیسے اللہ کی صفتیں ہیں زندہ کرنا اللہ کی صفتیں ہیں زندہ کرنا تو انتہاں کبھانے کا وطالہ کے ادھر یہ صفتیں ایسی ہیں کہ بغیر کسی آلے کے بغیر کسی چیز کے وہ لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے ایسی صفتیں بھائی اللہ میں موجود نہیں ہے ایک دوسری صفت ہے قدرت دوسری صفت ہے قدرت قدرت کبھانے کیا ہوتا ہے جیسے یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھیں اقل کہتی ہے کہ اتنی سے سرات ہوں ہے کیا تمام لوگ چلے جائیں گے اقل سے ہاں سے پوچھوں میں تو آپ اقل کہیں کیا بات کر رہے ہیں اتنے سے سرات میں کیسے جو لوگ جائیں گے یہی تو کہیں نا لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ساری کائنات کو ایک سوئی کے دھاگے کے اندر بھی چھواتے یہ قدرت میں اللہ کی تو ارزب بتاؤ یہ قدرت خیر اللہ میں نہیں حیال اللہ کی قدرت اللہ کی تیسری چیز یہ ہے یعنی اللہ جس چیز کا میرانہ کر لیتا اگر چاہے تو آپ عریب ہیں تو عمیر بنا دیں چاہے تو عمیر ہے تو عریب بنا دیں چاہے تو عمیر بیٹھے ہیں تو موق دیں دیں کسی بھی چیز کا ارادہ ہو تو اس ارادے میں اللہ یکتہ ہے تیسری سینن آپ اگر بیٹھ کر دل میں سموچ بھی رہے ہیں تو یہ سموچ کو بھی اللہ جانتا ہے سموچ کو بھی اللہ جانتا ہے آپ چاروں طرف سے درمازہ بن لگا دیئے گھر والے آپ کو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے یہ چیز ہے تیسری صاحبی چیز ہے کلام الہی یعنی اللہ کا جو کلام ہے بتاو اس کلام کی طرح کسی کا کلام ہے نہیں اب والے الہی یا اللہ کا جو فیل ہے اس کے فیل کی طرح کسی کا فیل ہے نہیں تو جب آپ بتا دو کہ کائنات میں برورتگارِ عالم جیسی قدرہ حیاء کلام الہی ارادے خلاقندی سمیع و مسیر رعوث و رحیم رحمان و رحیم یہ چیزی کی سفادیں ہیں کہ تمام کے تمام اندار رب العزت کے معاملے میں اس طریقے سے عالی اور افزل ہے کہ اس کی جیسی سفاد کسی غیر میں نہیں پائی جاتی تو جب کسی ساتھ ہو گئے اس جیسی سفاد نہیں پائی جاتی تو اُس ذات کے لیے ایسا عمل کیا جائے کہ وہ عمل کسی غیر کے لیے نہ ہو طبیع تو ممتاز ہوگا طبیع تو کیا ہو گا ممتاز ہوگا اسی لئے ہم اللہ رب العزتر کی عبادت کرتے ہیں تاکہ اللہ رکل عزت کی عبادت کرنے سے فائدہ ہی ہوگا کہ اس جیسی صفات ہے کسی غیر میں نہیں ہے بات سوالی میں آگئی 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 تو کلمے کی اصل پردید کیا ہے یہ اب ذرا دیکھنا اس میں چند باتیں اور جو اب ایک چیز یہ ہے کہ اندار کو جسم والا ماننا یہ گفر ہے ہے نا تو آپ کو میں ایک چیز پتا ہوں چاہے یہاں پر میں بیٹھا ہوں میں بھی آپ کی طرح ایک انسان اگر میں نے یہ جملہ کر دیا ممبر پر ایسے کھڑا ہوں ٹھیک ہے کھڑا ہوں کھڑا ہوں کر کے نیچے اتر گیا اتر گیا اور یہ کہا کہ اللہ آسمان سے نیچے زمین پر اس طرح اترتا ہے جیسے میں ممبر سے اتر رہا ہوں بتاؤ میرا یہ جملہ خوفر لوگا نہیں ہوگا اس لیے کہ میں جو ممبر سے اتر رہا ہوں تو میرا اترنا جس جسمانیہ آپ اس ساتھ برے میں بیٹھے ہیں تو ان کا ارادہ ادھر بیٹھے ہیں تو ان کا ارادہ ادھر بیٹھے ہیں تو ان کا ارادہ جو آر آر سب آیا گیا آیا گیا کی نہیں آیا گیا اب ذرا بتاؤ اتنا تو زہر میں آگئے ہیں سیم ٹو سیم بار اہلِ حدیث کے بولے گی ابنِ تہمیان لیتا اپنی کتاب پتا آگا ابنِ تہمیان میں کیا کہ ممبر سے میں جیسا اترتا ہوں اللہ ایسا ہی عشد زمین میں اترتا رہے اب اگر ہم بول دیئے کہ ابنِ تہمیان یہ کرنا کہ توبید ہے توبید ہے توبید ہے انہوں نے توبید کو پہچانا کیسے توبید کہتے ہیں عبادت کو توبید کہتے ہیں نہ کہہ رہا دے بھی یقین کو تو اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو بتاؤ اس طریقے کا اور ایک چیز سے ہم بڑھنا کبھی بھی قرآن ہو یا آمالیز ہو اس کو اپنی عقل سے نہیں سمجھنا علماء کی عبادت سے سمجھنا کہ عالم لوگ تو ہم سے اچھے ہیں عالم تو ہم سے اچھے ہیں نوڑے تب ہی فہم عالم کی طرف جاتے ہیں نوڑے تو آگل سے نہیں سمجھنا علم سے سمجھنا تب ہی جا کر کے ایک کامیاب ہوگئے آج جو لوگ میں جہاں تک سمجھتا ہوں آج جو لوگ زیادہ تک پر کمراہ بڑھنے ہیں اس کی وجہ نہیں ہے مانو اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کو اپنا کتاب پر آئیے گوگل مفتی بڑھنے انٹرنیٹ پہ آپ کو تذکریلی کی باتیں آئیں آپ کا دماغ اتن بلکل پانگل ہو جائے گا یہ بات صحیح ہے کہ یہ بات صحیح ہے کیونکہ جو بھی اٹھا رہا ہے انٹرنیٹ اب لوگ کیا ہے اوٹنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ آ کر کے یہ کریں کم سے کم ہفتے میں ایک دن آ کر کے تو کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں کچھ سوائلات کر سکتے ہیں کچھ بول سکتے ہیں تاکہ آپ کو اصلی حدیقر معلوم خورا کے بات سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی انٹرنیٹ پہ کوئی چیز بھی بھی جائے گا تو آپ پہلے اس کی تحقیق کسی عالم سے گھر آئیں کے بعد یہ بات صحیح ہے یا نہیں کیونکہ بسا ہوتا ہے ہمارے اعتبار سے وہ بات صحیح ہوتی ہے لیکن کیا ہے وہ سکتا ہے کہ وہ کام کرنے سے ہم دوبرا ہو جائے کیونکہ ہم علم نہیں ہے عالم کو ان سے اچھا ہی نہیں ہوتا ہے یہ چیز دوسری چیز یہ ہے کہ آج لوگ بہت سارے توحید کا اور دوسرا شرکی کی بہت باتیں دو یہ دشتوں ہی ہے یہ شرک ہے یہ فالا ہے آپ کو خانی شریف کے حدیث میں بات بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت سے میرے بات اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میری امت مشرک ہو جائے اس کا جانب ہوں مجھے نبی نے بتایا کہ نبی سے زیادہ کسی کو یہ ہے ہے تو جب نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت سے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ وہ مشرک ہو جائے ہاں اس بات کا خوف ہے کہ وہ دنیا میں مشہور ہو جائے اس بات کا دنیا میں مشہور ہو جائے گی اس کا خوف ہے لیکن میری امت مشرک نہیں ہوگی تو آپ ذرا بتاؤ جب نبی نے کہیا کہ میری امت مشرک نہیں ہوگی تو اب ہم کس کی بات مانے تمہاری یا نبی کی نبی کی مانے میں آپ بولیں گے کہ نبی کی کیسے تو میں کروں گا تم نے کلمہ پڑھا ہے لاحی لاحی اللہ محمد الرسول محمد اللہ کے رسول ہیں تو میں نے توحید اس لیے بتائی تاکہ اندار رب العزت کی جو رضا ہے جو قدرت ہے جو حیات ہے جو طاقت ہے جو ارادہ ہے تو اندار نے کلمہ میں اپنی توحید کا ذکر کر کے نبی کی رسالت کا ذکر اس لیے کیا کہ اے مسلمانوں صرف میری قدرت یا میرا ارادہ یا میری طاقت یا میرا رحم مار کر یہ نہ کہنا کہ نبی مجبور ہے کیوں اس لیے کہ میں نے اپنی توحید سے رسالت کو اس لیے جوڑا ہے کہ میں اپنی توحید کا ذکر جب مصطفیٰ کے سر بھی بات ہوں گا تو وہی ذکر بار ربین اکول کے دن مرکت المکرمہ میں جب با فروض ہو جائے ہیں اسی وجہ سے ہم کیا کریں گے رسالت کو بھی مانتے ہیں اب بہت سارے رسالت کو جب مانتے ہیں تو صرف ہم مان لیتے ہیں نبی ہیں بس ایسا بولتے اب ذرا بتاؤ ہم یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں الحمدللہ اگر کوئی بڑھے ہیں تو ہم ان کی عزت کرتے ہیں اگر ہم ان سے چھوٹے ہیں تو ان کی عزت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ عمر میں ہے بڑے تازیم کے قابل ہے اگر باشا ہے تو ارحمدللہ ہاتھ بھی چونتے کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں آپ سے پوچھوں گا میں تو آپ کہیں کہ نہیں عمر میں بھی بڑے ہیں ہمارے باپ کیوں رکھے ہیں ہم ان کی زندوں کریں اب اگر اس بوہے شخص کے سامنے رے بے تو اسے بولتے کتنا دل دکھتا ہے بوڑے شخص کا دل دکھے گا اور اگر کوئی بازو والا سن رہا ہے تو اس کا بھی دل دکھے گا کنی دکھے گا بلکت دکھے گا یہ ایک اصول ہے اب صرف ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول یہی پڑھا یہی پڑھا نبی کا کلمہ ایک چیز باگو ہمارا کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول نبی کیا پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ نبی کیا پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ بعض لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ارے جب کلمہ نبی کی طرح موسکا تو نبی ہماری طرح کیسے ہوئے اگر نبی کو تم امیت امان رہے ہو تو تم بھی پڑھو اللہ الہین اللہ انڈی رسول اللہ پڑھو گے تو جس طرح قادیانیوں کو ڈٹوں سے لکارہ ہے امار کر کے انڈی رسول اللہ کہیں تو خطاب لیا تھا تو اسلام سے خالف ہو گیا یہی تو کہا تھا ہے قادیانی اسلام سے خالف دیکھو اس دیکھے کہا تھا کہ میں اللہ کے رسول ہوں یہی تو کہا تھا اسلام سے خالف تو اب ان لوگوں کی بھی پیچھے نہیں جانا جو کہتے ہیں کہ نبی ہماری در کیوں؟ کلمہ میں میں بتا رہا ہے کہ نبی کو اپنی در نہ مان کیونکہ کلمہ یہ فضل tinha ہے کہ یاد رسول اللہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت جبرائیس علیہ السلام براہaff لے کر آئی تھے نبی کے بعد کہ یاد رسول اللہ براہف برس بار سوال ہوئیے تو اس کے بعد اللہ کے نبی اس براہف برس بار سوال ہونے کے بعد کہا گئے مسجد اقصہ گئے مسجد اقصہ جانے کے بعد روایتوں میں یہ آیا ہے کہ اس گران کو ایک پتھر کے پاس باندیا کیا گئے کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر دوسرے نبیوں کی بھی سواری تھی اس کے بعد کیا کیا گران کو چھوڑ دیئے سیڑھی پہ چڑھے حضرت جیبائیل کے ساتھ چڑھے آسمان پہ گئے کیوں؟ اس لیے کہ گران یہ مسجد اقصہ تھی تھا ساتر تھا مسجد اقصہ تک کیوں مسجد اقصہ تک؟ بعض لوگ اس میں گمراہ ہو جاتے ہیں اس لیے میں بتا رہا ہوں مسجد اقصہ تک اس لیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصہ تک کس حالت میں کہے؟ بشری حالت میں کس حالت میں کہے؟ بشری حالت میں اور مسجد اقصہ سے رامہ کا قعبہ قوسائے اور ادنا فتدر کا وہاں تک کس حالت میں کہے؟ نوری حالت میں کس حالت میں کہے؟ نوری حالت میں اسی لئے تو اسی لئے فرمایا سبحان اللہ زی اسرہ بھی عبدی عبدی عبد کس کو کہتے ہیں عبد آپ مشنری میں جا کر دیکھو گے تو عبد کا معنی وہ ہوتا ہے جس کے اندر رو اور جسم دو رو ہو جس کے اندر رو اور جسم دو رو ہو اور جب اوپر کی حالت بیان کی گئی تو قرآن کہتا ہے وَنَّجْمِ اِزَا عَوَا وَنَّجْمِ اِزَا عَوَا قسم میں اس ستارے کی تو اب ستارے میں کیا ہوتا ہے جسم ہوتا ہے یا نور ہوتا ہے نور ہوتا ہے تو لئے آزاد اسے لئے اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم مسجدِ اقصہ کے قریب مسجدِ اقصہ کے قریب اپنے بران کو کیوں پاڑھ دی کیوں باندھا تو آپ کو اس کی طریق قرآن میں ملے گی کیسے ملے گی کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے جس پر سوار ہو کر آئے وہاں پر تھا تو انبیاء کی ذات صاحبِ برکت ہے انبیاء کی ذات صاحبِ برکت ہے تو جبعیل کے جو دے کر آئے تھے برا اس کو بانا پر اس لئے بانا کہ یا رسول اللہ یہ انبیاء کی وجہ سے تو یہ جلیت متبرک ہو گئی ہے اب آپ افضل روزل ہیں آپ کا قرآن چپن جائے گا تو وہاں پر اس انبیاء سے زیادہ مرتبہ آپ کا ہوگا اب یہ برکت مالی ہو جائے اسی لئے سبحانہ لگی اسرابی اندہی لیلن مسجد حیاملن مسجد اکثر لزیم بارکنا ہو لہو بارکنا ہم نے برکت رکھی کیوں اس لئے کہ وہاں پر وہ برکت مجھا جس پر میرے آقا سوار ہوئے تھے اس پر میرے آقا سوار ہوئے تھے تو اسی بانیاء پر آپ کو یہ ایک چیز یہ بتایا کہ یہاں پر جو ہے محمد الرسول اللہ کی اصل حقیقت کیا ہے ایک دوسری چیز ہم محمد الرسول اللہ اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو جس طرح اندہ کی توحید کر ایمان لے آنا یہ ہمارے لئے کامل ضروری ہے ہر دفعہ سے اسی طرح محمد الرسول اللہ جو اندہی دوارکو تعالی نے جو جو چیزیں جتنی کی چیزیں جس انداز سے عطا نہیں ہے وہ تمام کو ماننا بھی ضروری ہے جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ نے قائم قائم دیئے قرآن کہتا ہے نبی کو اخدیار عباد رمائے قرآن کہتا ہے کہ نبی تو ساری کائنات میں افضل ملائے قرآن کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دیکھنا بھی سچا حق ہے یعنی جو جو عقیدہ ہمیں قرآن و حدیث نے دیا ہے محمد الرسول اللہ کے کرنے پر پورے طور سے اترنے کے لیے ضروری یہی ہے کہ ان عقیدے کو اپنے سینوں میں بسا دیا جائے اگر آپ کا کوئی ایک عادری اس عقیدے سے بے خبر ہو گیا اس عقیدے کو نہ مانا بے خبر ہو گیا تو اگرچہ وہ بہت بڑا گفتی بھی کیوں نہ ہو وہ اس کا عمل قادر قبول نہیں ہوتا کیونکہ عمل کی قبولی ہے اسی بات کو ہوتی ہے جب آپ کا عقیدہ دوست ہو امام بزاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسے پر پوچھا گیا کہ بتائیے کہ انسان جو ہے کپڑے اور جسم کو کیسے پاک کریں امام بزاری نے فرمایا کہ جو قرآن اور احادیث نے حکم دیا ہے اس اعتوال سے وہ گسر کر پاک ہو جائے گا اسے پھر پوچھا کپڑے اور جسم تو پاک ہو جائی گی روح کو کیسے پاک کریں تو امام بزاری فرماتے ہیں کہ روح کو ذکر اللہ کر کے پاک کریں یعنی جس طرح کپڑے میں سابن لگاتے ہیں خوشبو دیتا ہے تو امام بزاری فرماتے ہیں اسی طریقے سے جب کوئی انسان زفر کرتا ہے تو اس کا دل خوشبو سے پاک ہو جاتا ہے اسی لئے حضرت دعوت علیہ سلام پاکہ آتے ہیں سنا ہوگا کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ساری کائنات کے پرندے جان پرا کریں ان کی تلاوت کو سنا کرتے ہیں کیوں دل سے ہی کرتا ہے یہ سکھ اور جب کسی انسان کے دل سے یہ سکھ ہی کرتا ہے تو اسی بنیاد پر ہم کیا کرتے ہیں یہ کرتے ہیں تو جب ہم قلبِ توحید کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اخبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو اسی پیار کو لے کر کے ہمیں چلنا بہت ضروری ہے آج ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اصلاح معاشرہ بچائی کر ہم اپنے آپ کو بھی صدھار ہر موقع دیں اپنے اہل و ایان کو بھی صدھارنی کی تنقیل دیں اور ہم تمام کو ایسا عقیدہ اور ایسا عمل پیش کریں کہ ہمارے عمل سے ہمارے ماباں ہو ہماری بیویاں ہو ہماری بہنے ہو ہمارے کردار کو دیکھ کر وہ اپنا طریقہ لگتے ہیں اسی لیے آج ہم یہاں کھا رہے ہیں کسی کو اس بات کا احساس ہے کہ مقام شام میں ہمارے نوجوان مسلمان بچے اور بوڑے کتنے پلٹ رہے ہوگئے اگر دیکھنے کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام شام میں کیا نہیں بتایا کیا نہیں بتایا اللہ کے نمی فرماتے کائنات میں اللہ نے دس نیکی ایک چیز فضیلت ملک شام بیان کرنا ہو نو نیکی ملک شام اور ساری کائنات میں ایک نیکی آقا فرماتے ہیں کہ جس ملک شام میں سرزنے آئیں گے لوگ ظلم و ستن کریں گے اگر ملک شام برباد ہو گیا تو کائنات کا کوئی حصہ واقعی نہیں گا سب برباد ہم ملک شام کی تحقیص ہیں آج ہم اپنا بیت تو پار رہے ہیں کھانو رہے ہیں لیکن کوئی فکر کرنے والا ہے شروع سے ہی میرے مصطفیٰ نے بتا دیا ہے کہ ملک شام کی فکر کر رہا ہے کیوں اس لیے کہ ملغا حضرت علی مرتضی نبی قریب کی بارکہ میں تشریف لے کہا یا رسول اللہ اگر مجھے کوئی ایسا زمانہ نہیں جائے جس زمانے میں سلم و ستف زیادہ ہو لوگ پریشان ہار ہو کوئی چھکانہ نہ ہو تو یا رسول اللہ ہم اپنا چھکانہ کہا بنائیں نبی کریم نے فرمایا علی اگر دیکھنا کہ کائنام کے سردے سردے میں ظلم ہو رہا ہو تو اپنا چھکانہ کسی اور جگہ نہیں بلکہ ملک شام میں چلے جانا سیریا میں چلے جانا تمہارا چھکانہ وہاں ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ وہاں کی نکی سے مجھے جنت کی خوشبو آیا بتاؤ آج میں فکر کرنے ہیں اب ظلم و جنہیں اس مسجد میں ذکر و آس دعا کرو آج علی کل عشاء کے بعد ہو فجر کے بعد چند بلو ذکر و اصطار کرو اپنے بھائی کے لیے کیوں اس لیے کہ یہ کلمہ ہمیں چیز چیز کر کہہ رہا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کا برا حال ہے تم کلمے والے ہو تو اس ہم اپنی سارے سوی دلی کو لے کر چلنا ہے مولا قریم کی والدہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم تمام کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق تعالی اور دلوے کی صحیح تعالی کو تربیہ تصیب فرمائے و تابعا الحمدلللہ ربی ربی سرام ربی سرام